ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈریم نیوز کے نمائندہ بیرو چیف زبیر چوہان سے وائٹل گروپ آف کمپنیز ہارون آباد کی جانب سے پہلی قرآن دازی کے ذریعے تیس خوش قسمت سارفین کومرے کے فری ٹکٹ سکیم کے تحت فی فرد دو لاکھ پچیس ہزار روپے کے چیک تقسیم کرنے کی پروکار تقریب وائٹل ہاؤس میں نکات پذیر ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی سربراہ وائٹل گروپ آف کمپنیز ہاجی محمد سعید نے خوش نصیب کامیاب افراد کو چیک پیش کیے اس موقع پر ہاجی محمد سعید نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ یہ باسعادت سکیم وائٹل گروپ کے چیئرمین ہاجی محمد یاسین مرہوم کے ویچن کا ایک نہائیت مبارک پہلو رکھتی ہے اور اہلِ علاقہ کی حدیل عزیز شخصیت اور میرے پیارے بھائی ہاجی محمد یاسین نے اپنی آخری سانس پر انسانیت کے خدمت اور فنا اور دینی امور کو ہمیشہ مقدم رکھا اور عمرہ سکیم اسی باسعادت عمر کا اظہار ہے اور تین ماہ لگاتار یہ سکیم جاری رہے گی اور ہر ماہ تیس کچھ نصیب عمرے کے فری ٹکٹ سے سرفراز کیے جائیں گے اور کل نوے عمرہ کے ٹکٹ فراہم کیے جائیں گے یہ سکیم ہاجی محمد یاسین مرہوم کی بلندی درجات کے لیے دعاوں کا بھی خزینہ ثابت ہوگی اہلِ وطن سے بہت آجزانہ درخواست ہے کہ وہ ہاجی محمد یاسین مرہوم کے لیے دعائیں کرتے رہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کارے خیر کو ترجیح دیتے بسر کی اس موقع پر وائٹل گروپ آف کمپنیز کے مارکیٹنگ مینیجرز چودری توقیر انور حمزہ یاکوب اور ان کی معاون ٹیم میں راو خالد محمود محمد ارفان کھوکر نے بھی خصوصی شرکت کی